ہے جو اس سے پہلے ہم نے ایک آرڈر پڑھا ہے آپ کو اچھا یہ ساری ویڈیو جو میں لیکچر پڑھا رہے ہیں وہ سارا وہ میں شیئر بھی کر دیتا ہوں در یوٹیوب پہ اگر آپ کو کوئی ان کیس ہو جائے کوئی بات یا کوئی دوبارہ سننا چاہیں تو وہ وہاں پہ اگر نہیں ہے تو یہ لیکچر بھی ہو گیا تو کوئی آپ پہ کنسلٹس نہیں ہے کہ آپ نے سننے سننے ان کیس اگر آپ چاہتی ہیں دوسرا جو ہے اس کے بعد ہمارا اگری چوتھی فیملی بھی ہیں اسی آرڈر جو نمیٹو سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا جو بیلہ ساب آرڈر تھا آرڈر نمیٹو سیرہ اس کے اندر بھی ہیں چوتھی فیملی آج ہم نے سٹڈی کرنی تھی وہ تھی جو فیملی فیملی سیسی ڈھومی آئی ڈی یہ جو ہے فیملی ہے اس کے اندر جیسą علی side یہ جو ہیں یہ میں کیسے ایک ٹیسٹ آس اہا یہ مہنگو میجیٹ بھی ہتی ہیں یہ مختلف قسم کے میجیم اور یہ رہوف ہے کہانا بہت ساعات خاص رہا ہوسکت ہے اور بڑے قسم پہ ہویا کسی بہت مہنگو پر آتا ہے یہ مہم گو میجز کا آپ نے نام سنا ہوگا جب مہنگوں کے اوپر نا ابھی جو مارچ کے مہینے میں راؤنڈ بوٹ جا کے اپریل کے سٹارٹ میں جب پھل آتا ہے نا تو اس پھل پہ جو جو بھور لگا ہوتا ہے نا اس کو آپ نے دیکھا پھول لگے ہوتے ہیں بنچے کے اوپر یہ آتی ہے اور یہ کافی نقصان کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے جا میں سکچے ہیں یا ایسے پودوں کے اوپر نا گال بنی ہوئی چھوٹے چھوٹے عباد سے بنے ہوئے تھے اس کو ہم کیا کہتے ہیں گال بنچے یہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں اور اس کینٹینے جو ہیں آر منیلی فارم منیلی فارم بھی بیڈ لائک بیڈ لائک آپ نے پڑھا تھا بید ورلز آپ کے اس اوپر ہیر بھی ہوتی ہیں کاف سارے جو ہیں یہ آپ نے آگے چل کے یہ میں بھی آپ کو تصویر دکھاتا ہوں تو آپ سے کلیر ہو جائے گا پلس اس کی وہ بنا کے بھی آپ کو سینڈ کر دیں کہ نہیں تو آپ یہ بنانا چھوٹے 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 ہیر بنا رہے ہیں وہ ہیر کیسے ہیں ابھی آپ کو یہ نظر آ جائیں گے جو ونگز میں کافی جو ونگز ہیں نا سارے کی ساری ونگز نہیں ہوتی چھوٹی سارے ونگز ہوتی ہیں جو لمبائی کے روپ ہوتی ہیں لمبے روپ ہوتی ہیں اور ٹی بی آر سپرڈ ٹی بی آر سپرڈ مطلب جی طرح آپ نے دیکھا نا وہ ٹارس کے آگے کلاہ نماز سپرڈ بنتا ہے اسی طریقے سے ٹی بی آر کے نیچے بھی اسی طریقے سے کلاہ نماز سپرڈ بنتا ہے تو اس طرح اگر اس طرح کا ٹی بی آر سپرڈ ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ کس طریقے میں سے ہیں یہ جی گال مجھد ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ اس کی مایکروسکوپک پکچر ہے یہ والی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تصویر میں یہ والی یہ مایکروسکوپک پکچر ہے اس کی یہ دیکھیں ٹانگیں تو بڑی بڑی ہیں ٹینیں دیکھیں اس کے جو ہیں ویڈ لائک ہیں اور ان کے اوپر آپ کو یہ کافی ہے مگر پھر بھی بری بری ایک منیور سے قسم کے ہیر ہیں وہ مجھد ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھیں اس انسیکٹس کو یہ لمبی لمبی ٹانگو والا اور مگر یہ بڑے بڑے انسیکٹ نہیں ہیں جس طریقے سے پہلے کرین فلائز آئی تھے کرین فلائز بھی چھوٹا سا مگر اس کی لیگ بڑی پرومیننٹ ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں یہ اتنا ہمیں نظر کام ہی آتی ہے بہت بہت بری کہہ لیں کہ منیور سے انسیکٹ ہیں یہ آگے آپ دیکھیں اس کی ایک دوسری تصویر ہے یہ دیکھیں یہ ریکھیں اس طریقے سے انٹی میں آپ اس کو پر اس طریقے سے آور مناتی ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہیں مگر اس کی لمبی لمبی ٹانگی اور یہ اس طریقے سے اٹھا ہوا بڈی اور اس کو پر اس طریقے سے والز آپ یا رکھیں پلس یہ اس طریقے سے گال بناتی ہیں ہم گال میجز کہیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آگے آپ دیکھیں جی ایک اور تصویر میں یہ دیکھیں گی یہ بھی ہیں میجز ہیں یہ دیکھیں بریق بریق سی اور اس کا جو اور بھی پوزیٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیلے کے یہ نیڈل لائک سٹکچر میں کنورٹ ہے جس کے پروری اپنی ایک لینگ کر دیئی ہیں اور یہ انٹی میں دیکھیں کہ آپ کے دیر میں نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اس کے لازے دکھائے گئے ہیں یہ لازے دکھائے گئے ہیں یہ لازے دکھائ لازے دکھائے گئے ہیں تو یہ گال بناتے ہیں اور گال کے اندر ہی اس کے وہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں گی اس کی چاند ایک میند ہے یہ آپ کو سب کاؤسٹہ نظر آ رہی ہے یہ سنگل سی ریڈیس نظر آ رہی ہے اور ریڈیس کے ہی اور آگے میڈیا اور کیوپٹس یہ اس میں آگے بہت زیادہ برانچز نہیں ہے یہ ریڈیس سنگل سی ہے اور میڈیا بھی ایک دو تین چار برانچز ہے یعنی کہ زیادہ ویمز تو نہیں ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سامکوز کا ریڈیس کے آگے بھر کاؤسٹہ ہی اندر آگے میڈیا سے آگے بھی اس طریقے سے آئی جاتے ہیں تو یعنی کہ اس میں ویمز جو ہیں وہ اس کے اندر ویمز جو ہیں وہ تھوڑی ہوئی تو اس کے اندر ایک تیس میں بتایا ہے اور یہ دیکھیں یہ سکھ چین کے اوپر آپ کے اگر پودا لگا ہوئے تو اس کے اوپر یا پائکس کے اوپر یہ اور کئی سارے پودوں کے اوپر آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ گال سے بنید ہے اس گال کے اندر اپنی ہے ایکشلی ایگ لے کرتی ہے تو یہ باقصہ بنتا ہے ایکشلی اسی وجہ سے اس کو یہ ایکشلی اس کا ایک پرابلم ہے یہ نقصان ہے اسی طریقے سے یہ مہنگو کے اوپر بھی ہوتی ہے اور مہنگو کے اوپر بھی نقصان کرتے ہیں یہ ہماری اگلی فیملی آجائیں جی مانگلی فیملی میں مایسیٹو پیلیڈی ہے مایسیٹو پیلیڈی کے اندر فنگس جنیٹس آتی ہیں یہ سمال پناہیز ہیں انٹینی آر لانگ ویڈاوٹ 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 آف کے ہیں جو ہیں جو پھلائیز ہیں وہ بتوپ چھوٹڑ ہی مگر اس میں لگے ہوتے ہیں اور اس میں والدہ ہے اس جس طرح ابھی آپ نے چلودہ ہی اگر تی بی آر کے اندر رہے ہیں یہ سپرڈی دروڈ کیسے ہوتے ہیں یہ تی بی آرکھو تصمیر میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ سپرڈی فیڈی سپرڈ میرے جس طریقے سے کلال سیو اپنا ٹارسٹل یقتہ میرے دوHAN سے دیکھیں اسی طریقے سے اس گیند پر بھی ہوتی ہیں یہ رکھیں جی یہ ایکشلی آہ کافی زیادہ نمبر میں یہ شام کو اکثر آنکر سروں وغیرہ کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ آپ کو غور کریں نا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ٹی بیا اور ٹی بیا کے بعد پھر یہ اینڈ سے یہ دو وہ نکیلے سے پارٹ نکلے ہوئے گی تو اس کو اب کیا کہتے ہیں سپرڈ یعنی کہ ٹی بیا اس کے اندر سپرڈ موجود ہے یعنی کہ ٹی بیا سے آگے مزید جو آگے جیسے کلاپ اندر ہاں سٹکچر ہی نکلے ہوئی گائے اس طریقے سے ڈکلی ہوتا ہے اس سارے ٹاگموں میں دیکھنے اس میں دیکھنے اس میں دیکھنے اور یہ لمcks انڈین ہیں مگر ان کے اوپر آپ کو یہ اور صرف دیکھیں اس کی کافی کہیں کلوز پکچر ہے تو اس میں آپ کو کسی انٹین میں جو ، اوپر ہیرز میں نظر نہیں آ رہا جیسے وہ پھر ہیرز بھی نظر نہیں آ رہا جیسے ٹی بیا ہی ہے اسی طریقے سے بوڈی ہے اس کا جس طریقے سے اوپر آپ نے دیکھا ہے اس کا بوڈی دیکھیں اور اس کا بوڈی دیکھیں آرموس سے صرف یہ ہے یہ دیکھیں آپ کا اکسار انسیکٹس ہیں یہ آپ کو پریگ پریگ منیور سے خواب میں اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو فانگر سپن ایٹس کرتے ہیں مگر اس میں انٹینے کی نشانی یہ ہے کہ یہ لمبے بھی ہوں گے دوسرا یہ ہے کہ ٹی بی آز یہ سپرڈ ہیں مگر اس کو پر یہ ہوں گے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھے دیکھیں مگر اس میں لیکس بھی ہے اور یہ سپرڈ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو پر انٹینے کو پر ہیر نہیں یہ دیکھیں اس کے لاروے ہیں اور یہ آپ نے دیکھیوں کہ بریگ 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 بہت منیور سے انسیکٹس نظر آتے ہیں یہ اس کے لئے ہیں یہ کتنی بڑی جو پکچر نظر آ رہی ہے یہ یہ نظر آ رہی ہے یہ یاد ہو مایکروسکوپ کے نیچے ہیں اور یاد ہیں بہت جب آپ لینز گیرہ کے ساتھ قریب ہی دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آئے جائیں گی یا دوں پکچر ہوں ادروائز یہ آپ کو ایسے ایسے یہ بریک بریک انسیکٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آ جائیں گی ہماری اگلی فیملی کے اوپر ہماری نیکس فیملی ہے جی وہ ہے جی سیمول آئی ڈی سیمول آئی ڈی کے اندر جو کئی ساری بائیٹنگ نیٹس آتے ہیں کئی ساری فیملی آتے ہیں یہ سمارس ٹاؤٹلی بیلڈ فلائی سیں ٹاؤٹلی بیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کافی موٹی تازی گوہر موٹی سے یہ فلائز ہیں یا ہوس فلائز توڑی سے آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گی اور یہ ہوتے بھی کافی موٹی تازی سی ہے انٹینی آر ایلیون سیگمنٹڈ ایڈ شاوٹ ڈیلیون سیگمنٹڈ ہے مگر شاوٹ ہیں انٹیریئر وینز آتے ہیں جس میں وینز کیا ہوتے ہیں بڑے بڑے وینز ہیں اور اس میں جو اگلی وینز ہیں جو فرانٹ میں ہوتا صاحب فرانٹل وینز ہیں انٹیریئر وینز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں تھک ہوتی ہیں لیگز آر شاوٹ ہیں جیس میں لیگز ہیں وہ شاوٹ ہیں یہ ہی تریکٹر اب آپ سارا ہے اس قسمیر میں دیکھنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے کا انسیک ہے تو اس میں سے یہ دیکھیں جیس سیمول آئیڈی بڑی ساری یہ دیکھیں جیس پلائی جائے اور اس میں یہ دیکھیں تینیل شاوٹ ہیں مگر ٹھک ہیں وہ ڈیسے سے ڈیسے سے پلائی ہو جائے تو سارا ہے انٹیریئر وینز آپ گوہر کریں جیس کے اندر یہ جو فرانٹ پہ وینز ہیں یہ دیکھیں موٹی موٹی ہی ٹھک ہے یہ اس کی نشانی جبکہ ہاوس فلائید میں یہ تنسلی جو آگے فلائید ہیں اون میں ایسا نہیں ہوتا آگے یہ ہوتی ہی کیسے نہیں یہ دیکھیں نہیں اور یہ ایکشلی بیسہ ہے اور سیریس قسم کا بلیک لائلہ ہے یہ بیسہ ہے اس کے اگنسٹ بھی اور اس کے یہ دیکھیں گے پرو لیکس ہوتی ہیں اور پرو تھورکس کے اوپل بھی اس کے لائے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے یہ ایکشوال بلیک پلائی ہے یہ ہومن کو بائٹ کر کے ہوتے رکھے ہی تدھ بماریاں مکلہ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے بینس اوپر سے نظر آ رہے ہیں اس کا درسل دیو ہے یہ اس کا لائٹرال دیو ہے یہ آپ دیکھیں موٹی سی اور بلیک سی آپ کو پلائی سے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں گے اس طریقے سے یہ اس کا خمپ یہ بڑا اور زیادہ پلائی ہے اور اس کے انٹینے آپ دیکھیں گے بڑے چالیں گے رہنگ اس کے انٹینے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو بلیک پلائی سے نظر آئی جی آلماس اس ہی مکھی کی طرح کی ہے مگر یہ تھوڑا کلر میں زیادہ ڈارک ہے اس کے انٹینے بھی وہ سٹریٹ ٹائپ ہیں ہاؤس کلائی کے جو آپ کو انٹینٹی میں نظر آتے ہیں یا لو آگے وہ جپنی جوسی فیملی کی جپنی پلائی ہیں پیس پلائی اور پلائی ان میں ارسٹریٹ ٹائپ سنٹینے ہوتے ہیں اس میں وہ اس طرح کا انٹینے ہیں ٹیک ہے مگر سٹرکچر اسی طرح کا ہے کلر میں تھوڑا بلیک اور سٹاؤٹ اور یہ گول موڈ سے تھوڑا ساں اور یہ دیکھیں گے یہ ممانی ہے یہ بائٹ کرتی ہے انسانوں کو بھی اور یہ گردن پہ بھی اور اس سے گماری ہوتی ہے ریور بلائننس کیا ہوتی ہے؟ ریور بلائننس اس سے سالانہ پر قریباً کہہ لیں کہ اٹھارہ ملین لوگ اٹھارہ ملین لوگ میں ایک ملین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ڈس لاکھ ڈس لاکھ مگا لیں نا کتنے ہو گئے؟ ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ ہر سال اس سے ہوتے ہیں ریور بلائننس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آتا تھا لوگوں میں بلائننس آ جاتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا اور یہ اس کی ایکشلی انفیکشن کی وجہ سے رہت ہے ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں گے آگے اس کے کام جو ہیں اس کی اپلی فی میل گائٹ کرتی ہے اور یہ کئی سرہ افریکن کنٹری میں اسپیشلی جو ٹروپیکل کنٹری ہیں وہاں پہ پہ پائی جاتی ہے اور یہ فلیریل وانگ ہیں جو ہیں فلاتی ہیں جو اس سے یہ ایکشلی مسئلہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کئی ساری مرگوں میں بھی بھوماریاں فلاتی ہیں ٹائف سٹاک میں بھی اور کئی ساری تیہلیں گے تو یہ ایکشلی یہ نقصان دیکھے لیں کے صدیات سے نیکس اس کے بعد آجیں جی ہماری اگلی فیملی جا وہ نیکس فیملی جو جاتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک یونیک سے کریکٹر ایک کو نظر آئیں گے اس میں سے جی یہ نیکس ہماری فیملی آگئی بھی ہوگا یا آرڈر شروع ہو گیا ہمارا جس کے ہم کیا کہتے ہیں بریک کی سیرہ بریک کی سیرہ یہ دوسرا سب آرڈر کے فیملی جہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہیں دوسرا یہ ہمارا پہلا آرڈر ہے اس کے اندر پہلے جو کہلیں کے امپورٹنٹ جو آرگانیزم ہے وہ کہ بینری فیملی اس کے پہلی فیملی ہے یہ ہم نے پہلے پڑا تھا کہ یہ جو ہیں یہ بڑا کہلیں کہ جاندروں کو اس سے کل ہوتے ہیں جاندر ہمار کی اندیر بائٹ کرتے ہیں اس سے آگے تک جاندروں کی طرح کے براؤگرم آتے ہیں یہ آگے ہم نے پڑا تھا کہ سیگمنٹ اس کے اندر انٹینل سیگمنٹ سیگمنٹ دیکھیں آپ کو گوھر کریں یہ ساری تصویریں ہیں یہ اس میں سے کوئی ایسی نہیں ہے تو اس کے بعد آجیں جی دوسرا کریکٹر سے آئیز آر ویڈی لارڈ اینڈ سکوائے میں آر لارڈ اینڈ پلول آئی اینڈ ارولیوم پلول آئی میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہم نے پڑا تھے ٹارس آئی ٹارس آئی پڑا تھا نا ٹارس تصویر کی ہیں تصویر ایک معامل میں when اس کے آپل اندر پر درہ وار جو سیگمنٹ ہے نا ہر سیگمنٹ سے اس سیگمنٹ کے نیچے ایک پیٹ کو کہتے ہیں اب جو سارے سیگمنٹ کو جمع میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں اور جو ہوتا ہے ایرولیم کیا ہے ایرولیم ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے دیکھتے ہیں کہ تاظر چین پر کلال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی آپ کو ایک سیکنڈ میں تصویر ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا سمجھ آجائے کہ وہ ہم نے جو مینول کے اندر گریم مینول میں ہوگی آپ دیکھ سکیں وہاں بھی یہ تصویر بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اگر وہیں سے نکال کے دکھا دوں کہ آپ کو دوبارہ سمجھ بہتر آجائے گی وہ گریم مینول ایک سیکنڈ لیکس والے مہتے ہیں جہاں پہ لیکس ہیں وہاں پہ انہوں نہیں وہ لکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ گوھر کریں گے یہ گوھر کریں گے یہ ہے جی گریم مینول ہمارا اب یہ دیکھیں یہ کلاود ہے یہ ہم نے پڑھا تھا جو کلاود ہے اس طریقے سے یہاں پہ کلاود ہے ٹھیک ہے اور کلاود کے نیچے جو پیڈ نماز سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس پیڈ نماز سٹرکچر کو کیا کہتا ہی یہ پیڈ نماز سٹرکچر کو کیا تھا پھول ہوئی کی تو یہ پھول ہوئی نماز سٹرکچر پایا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں یہ دیکھیں یہ سیٹا نیچے کوئی چیز پائی جائے یہ اس فیملی میں بھی اور اس سے اگلی فیملی ہے بھی پائی جاتی ہے کہ یہ بھی پائی جاتے ہیں اور یہ کلاس کے دمیان میں جو بھی پائی جاتے ہیں وہ آپ دوبارہ آجیں اسی آرڈر پر آپ کو نظر آجائے گی سب سے پہلے جو باز ہم نے کیا کہ اس کے اندر جنہیں تھرڈ انٹینل سیگمنٹ آر انٹینل سیگمنٹ سے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ ایکشلی تھرڈ انٹینل انٹینل سیگمنٹ سے اور انویلیٹڈ انویلیٹڈ کے بھی اس کے لئے رنگ سے بنے انویلیشن بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سیگمنٹ نظر آرہا ہے پہلا دوسرا اور یہ تیسرے سیگمنٹ کے یہ دیکھیں ٹیپ کے اوپر یہ انویلیشن بنی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انویلیٹڈ جیسے تھرڈ سیگمنٹ کیسا ہوا پڑا ہے انویلیٹڈ تو ایسی تصویر آپ نے آپ میں میں بنا سکتے ہیں دوسری تصویر میں ہم نے فلولائی والی یا بلیڈر نمان والی سکتر والی وہ آپ کو میرے گرین مینوان سے آپ کو دکھا دیئے کہ وہ اس کے اندر دکھیں فلولائی یا وہ کہہ لیں کہ جو بلیڈر نمان یا پیڈ نمان سکتر ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو یہ اس کے اندر سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ نائش میں اور کریکٹر سکس کیا ہے؟ دوسرا ہیں یہ تھرڈ انٹینل سیگمنٹ آپ کو نظر آرہا ہے؟ اس میں ایک اور سٹرکچر سے بڑھنا ہوا ہو یہ جو یہ آپ کو ایک پیڈ نوما سٹرکچر یا اس پہ دونے وہ کہنے کے ونگز کے نیچے ایک سٹرکچر سے نظر آ رہا ہے اس کو ہم کلپ ٹیرس یا سکوہ میں یہ سکوہ میں پائی جاتے ہیں سٹرکچر کو کہتا ہے یہ ونگز کے نزلی سائیڈ پہ ہوتا ہے یہ سائیڈ پہ وائٹ سے خلر میں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ تصویر میں اس کو ہم کہتے ہیں سکوہ میں اس کے اندر میں وہ کہتا ہے کہ کافی بڑے ہوتیں اس کے علاوہ اس کی آئیز بھی بڑی ہوتیں یہ آپ تصویر میں دیکھیں وائز اس کی خاصی بڑی ساری ہو اس کے درمیان میں انیو لیٹرڈ ہیں یہ نائیپ لائیپ اور یہ آپ دیکھنے اس کی بہچان ہو جاتا ہے اور یہ نیچے آپ دیکھیں یہ سکوہ میں بھی دکھایا گیا ہے اس کے بعد آجائیں جی نیچے آجائیں جی نصویر دکھائی گئی ہے یہ جی سکواما سکواما مین کے یہ دیکھیں پیڑ لائک سٹکچر آپ کو سائیڈوں سے بھی نظر آ جائے گا یہ خالصہ بڑا سار ہوتے اور اوپر سے بھی نظر آ جائے گا یہ میٹا تھورکس کے بلکل دونوں طرف ہیں یہ والا اس کو کہتے ہیں سکواما جہاں پہ اس کا وہ کہہ لیں کہ یہاں پہ الائٹرا سٹکچر نہیں ہے لائٹرا کے بجائے وہ نووی لائک سٹکچر نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک پیڑ لائک سٹکچر نظر آتا ہے جیساں سکواما یا سکواما پور وینکر یعنی کہ پور وینکر کچھلا حصہ ہم کہہ لیں بسی آتاکس کو کہتے ہیں آئیز اس کی بڑی بڑی ہیں یہ شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اور آئیز بھی بڑی ہیں اور اس کے اندر پولولس بھی پائی جاتی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ رکھا ہے جیساں سٹکر میں نے کہا کہ کلاس کے نیجھلی سائٹ پہ وہ پیڑ لائک سٹکچر ہے کہ یہاں پہ کلاس کے نیجھلی سائٹ پہ بھی پیڑ لائک سٹکچر بنے ہوئے اس اندر اس کے علاوہ ہیں یہ ہے یہ روبرٹ ٹلائک یہ آپ نے پڑھیں یہ ٹبینرڈی ٹی فیملی کے نقصان دے اور یہ بھی کرتی ہے اس میں سے کچھ تبینیٹی فیملی سے ایسے بھی ہیں کہ جو پریڈیٹر ہیں جو پیراسائٹس ہیں پیراسائٹس ایکچلی ہیں یہ پیراسیٹک کام کرتے ہیں مگر زیادہ تاری ہیں یہ نقصان دے پلائیز یہ تبینیٹی پلائیز ہے تو یہ جہاں پہ آ جائے سیلیٹی فیملی یہ ایک اچھے پہلے یہ کہلیں کہ ایک پریڈیٹر ہے یہ مختلف پلائیز کو پکڑ پکڑ کے کھاتی ہے اس کے اندر بھی جو آپ دیکھیں تو جہاں پہ منشن کی ہوئے اس میں سے ایک جو کریکٹر سٹیکس ہے پہلا جہاں پہ کریکٹر سٹیکس کی منشن کیا ہوئے وہ ہے کہ وین آر وانیز بیری لونگ ایک تو وین اس میں آر وان جو ہے ریڈیس کے وین ہے جو پہلی آر وان ہے وہ بیری لونگ ہوتی ہے اور میڈیا یعنی کہ میڈیس کی ترمینیٹر سم ڈسٹنس نیون ڈا ایفیس آر سا دیں یعنی کہ یہ جو وین ایم وان تو وین اینا لونگ تو وین ایوان کہ یہ وین ختم ہو جاتا پھر بھی یہ تھوڑا سا آگے جا کے ختم ہوتی ہیں یعنی کہ ختم ہوتی ہیں نا وین کے بعد بھی اس کے پیر لائک اس طریقے جبکہ اس میں یہ جو پوڈیم ہے وہ بریسٹل لائک ہے بریسٹل لائک میڈ یہ جو سینٹل میں آپ کو نظر آئے میں آپ کو دوبارہ تصویر دکھا دیتا ہوں گوڑے مہنون والی یہ تصویر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ گوھر کریں یہ والی تصویر ہے اس میں یہ دیکھیں بریسٹل لائک میڈ میڈ کے تیسرا ایک کہہ لیں کہ نوکدار سی نیڈل لائک سا سٹرکچر بند ہے اس کو کہتے ہیں بریسٹل لائک جبکہ وہ جو آپ نے پیچھلی فیملی میں پڑھا ہے جو تبینینڈی فیملی کے اندر تبینینڈی فیملی کے اندر یہ اس طرح سے نکتیلہ نہیں تھا بلکہ یہ بھی پیٹ تھے جس طرح کا یہ تین دو اسی طرح کا یہ بیٹ والا ایمپورڈیم بھی ایمپورڈیم جو ہے یہ بھی اس طریقے سے پیڑ لائک کی تھا یہ بھی پیڑ لائک ہے مگر یہ کیا ہے اس میں اس طریقے سے کنوائٹ ہوا تھا پیڑ لائک سٹرکچر بھی مگر آپ اس میں دیکھیں کہ پیڑ لائک سٹرکچر بھی بریسٹل لائک ہے جو کانٹین آر جس طریقے سے ٹیلنج اس شکل میں موجود ہیں یہ بھی نکار کہ یہ آپ لکھ لیں کہ پریڈیٹر ہے یہ کئی سارے انسیکٹ کو پکڑ پکڑ کے مارتی ہے دبا کرتی ہے فاتمہ کرتی ہے تو یہ اس ساتھ سے کہہ لیں کہ سموٹ بینیفیشل اس کہہ لیں تو یہ مختلف اس کی شکل ہے اس کی آپ کو یہ اس کا اپڈومن ہے یا آپ اس سے پہچان لیں گے ٹھیک ہے کہ یہ آپ دیکھنے کہ اس کا پتلا سا بھی اور اپڈومن کے انسیکٹر اس کی جنیٹل آرگن اور اس کا کلر آل کلر بھی یہ ہی ہوتا ہے انسیس کا اپڈومن یہ دیکھنے شارپ سا ہے تو مگر یہ ہے کہ اس کا کلر آل ہی ہے جس سے آپ ایزی بھی پہچان جاتے ہیں اور یہ کئی سارے بچوں نے اس کو کلیکٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ نا ملے آپ کو یہ آپ دیکھنے یہ آپ کو یہاں پہ بھی دکھایا گیا ہے انپورڈیوم اور یہ کیا چیز ہے یہ آپ اپنے کپی پر بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پولولیس ٹھیک ہے یہ پولولیزیم کو ہم کہتے ہیں مگر یہ دو ساتھ میں یہ دیکھیں کلوز ہیں اور یہ تیسرا بیچ میں جو بریسٹل لائک ہے یہ انپورڈیوم جمکہ ہم نے تیشلے میں پڑھا تھا کہ وہ پیٹ لائک ہوتے ہیں ساری چیزیں ہیں کیسے پہلے کریکٹر سٹکس پڑھ لیں کریکٹر سٹکس پڑھ لیں اس میں سے سب سے پہلے جس طریقے سے بمبل بیس کے اوپر بھی شمار ہیں بلکل اس کے اوپر بھی یہی اسی طرح کیا رہا تھیں پروبوسٹ بھی نمبر ہوتا ہے پروبوسٹ بھی نمبر ہوتا ہے پروبوسٹ بھی نمبر ہوتا ہے اور یہ کوڈیوم کہتے ہیں آل موٹس روڈیمنٹ بھی نام ہونے کے برابر ہوتا ہے یہ اس کے اندر تو اس کے یہ آپ کو کلے میں نظر آ جائے گی یہ سپیشی دیکھتے ہی کہ یہ کون سی سپیشی ہے یہ لیکھیں جی اس کا یہ لیکھیں جی یہ کنوارٹ ہوا پڑا اس کا جو پروبوسٹ بھی نمبر ہوتا ہے پروبوسٹ بھی نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس میں بھی دیکھتے ہیں کافی سارے بے شمار بال نظر آ رہے ہیں اس میں کام ہیں مگر والی پہلی والی دو پچھر میں آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھتی اس میں نا یہ زیادہ تیپیکل ہے کہ بالوں سے بڑی ہے اور یہ اس کے اپنے بہت سے جنہ سے وہ سک کرتی ہے اور اس کے بعد آ دیں گے تو یہاں سے نا یہ بیج میں تین لکھے ہوئے سیریز یہ آپ کو غور کریں آپ کے یہاں پہ آرڈر پہ میں اگل پہ لکھوں گے سیریز یہ سیریز آپ نے تین ہو جو ہیں یہاں سے اس کو فلوس کر دیں گے آپ نے نہیں کریں ٹھیک ہے یہ والی جو ہیں یہ والی تین سیریز ایک دو ہی آپ نے نہ کریں بیج میں سے ٹریکٹر ٹکس کو نہ لے اور باقی جو ہیں یہاں سے ہمارا ان کی سیریز میں سے آگے کرے ایک دو دو کہیں گے ٹھیک ہے تو سیریز ہم نے نہیں کرنے سے آپ یہاں تک رکھیں آگیا یہ سیرفڑی فیملی سے سیرفڑی فیملی کو ہور پلائیز بھی کہتے ہیں سیرفڑی فیملی ہور پلائی بھی یا اس کو سیرفڑ پلائیز بھی کہتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ موادریٹ لعج سائز جو ہیں وہ مارکنگ مارکنگ وینس پوریا اس پرنٹ لگی بھی جار بھی مریض تو یہ ہے کیا بینس پوریا مارکنگ یہ گوھر کریں گے یہ آگے جی آور پلائی یا آپ نے سرپڑ پلائی دیکھیں گے یہ بھی پریڈیٹر ہے جس طریقے سے وہ پیچھے سامنے راور پلائی کر دی ہیں وہ پریڈیٹر ہے یہ بھی پریڈیٹر ہے تو یہ بھی کئی سارے انسیکٹ کو پکڑ پکڑ کے ساتھی جب میں چھوٹے سکیں گے انسیکٹ یہ مختلف کلر میں مختلف برنگوں میں یہ آپ کو مل جائے گی یہ ہے یہ بینس پول یہ آگے ریکھیں گے یہ ایک ریڈیس ہے یہ میڈیا ہے اور اس کے درمیان میں میں جانا آتی ہے تمہاریں تک آیا یہی دکھیں گے ریڈیس ہے ری echoes اور میڈیا ہیں ہی میڈیا ہی ریپیلی وین ریڈیس ہے اور یہ اس کے بعد آتی ہے میڈیا اور میڈیا کے درمیان میں کہنے کے روڈیمنٹری سی فالس سی وین ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کے انڈ تک بھی جاتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں وینس پوریا اس وینس کو یہاں پہ بھی دیکھیں ریڈیو میڈیل کراس وینس کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے یہ والی وینس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کہنے کے یہ کراس وینس دیکھیں دونوں کو ملا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ انکوپلیٹ سی بین کرائیں اس کونکہ پہتے ہیں تو یہ پہلی سیریز کے اندر یہ ہی سپڑڈ فلائز والی چیمیلی آپ کو یہ نظر آئی تھی اور اس کے بعد ہماری اگلی چیمیلی یا یہاں تک کالیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو گیا ہماری اگلی کلاس کا سٹارٹ ہونے کا تو انشاءاللہ یہاں تک ٹائم سٹارٹ کریں گے ہمارا دوسرے